دوستو آج میں آپ کو دنیا کے چند ایسے حیران کن پروڈجیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن کو بنانے کے لیے تو اربوں ڈالر خرچ کیے گئے لیکن آج وہ بالکل بیکار پڑے ہیں اور کوئی بھی شخص وہاں جانا پسند ہی نہیں کرتا لیکن دوستو اس کی وجہ کیا بنی وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بڑا زیل میں مجود اس اسٹیڈیم کی طرف لے کر چلوں گا ارینہ ایمازون سٹیڈیم برازیل کے شہر میناس میں واقعہ ہے شہر کے بیچوں بیچ واقعہ اس سٹیڈیم کے لیے سفر کرنا انتہائی مشکل ہے یہ پروڈجیکٹ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اسٹیڈیم میناس کے جنگلات کے بیچوں بیچ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سٹیڈیم کے لیے سمان پہنچانے میں انتہائی مشکل آئی اور زیادہ سمان کو پرتگال سے ایمازون کے بحری راستوں کے ذریعے منگوایا گیا تھا اس اسٹیڈیم کو بننے میں چار سال لگے تھے جس کی لاکت میں تین سو میلین ڈالر خرچ ہوئے تھے اس اسٹیڈیم میں تقریباً چالیس ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے مگر جنگلات میں ہونے کی وجہ سے ملک کے لوکل میچس میں بھی با مشکل پانچ سو تک افراد میچ دیکھنے کے لیے آتے تھے یہ ان اسٹیڈیم میں سے ایک ہے جن کو فیفا ورلڈ کپ دو ہزار چودہ کے لیے تیار کیا گیا تھا مگر حیران کن طور پر اس اسٹیڈیم میں صرف تین سے چار میچس ہوئے تھے اور آج یہ اسٹیڈیم بالکل سنسان پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ عبادی سے اتنا دور ہے کہ لوگ اس میں جانا ہی پسند نہیں کرتے اس اسٹیڈیم کی خالی رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مقامی لوگ اس کی ٹگٹ کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے اور آج اس اسٹیڈیم کے مالکان کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس اسٹیڈیم کو سیل کر دیا جائے لیکن دوستو ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا دوستو اب سری لنکا میں مجود اس ائرپورٹ کا ذکر کروں گا دو ہزار نو میں سری لنکا کے سیول وار ختم ہوئی جس کے بعد سری لنکا کے صدر مہندر راجہ پسکا نے ایسی پلیننگ کرنا شروع کر دی کہ جس کے ذریعے ملک کی معاشرت کو فروغ دیا جا سکے اس وقت ملک میں صرف کولمبو انٹرنیشنل ہی واحد ائرپورٹ تھا مگر یہ سب کچھ بدلنے والا تھا کیونکہ صدر نے دارالحکومت سے دو سو پچاس کلومیٹر دور ہمبن ٹوٹو کے علاقے میں ایک دوسرے تجاعتی مرکز کا تصور تخلیق کیا اس وقت وہاں پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام جاری تھا ہمبن ٹوٹا کے علاقے مٹالا میں دوسرا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو تعمیر کرنا تھا اس پروجیکٹ کی تعمیر میں دو سو دس ملین کی لاغت آئی تھی جس میں سے ایک سو نوے ملین ڈالر چین سے ادھار لیا گئے تھے لیکن جب ائرپورٹ میں فلائٹ کا آغاز ہوا تو کچھ مسائل کا سامنا کنا پڑا کیونکہ ائرپورٹ ایک ایسے شہر میں تعمیر کیا گیا تھا جس کی کل عبادی بیس ہزار لوگوں کی تھی جن میں سے اکثریت غریب لوگوں کی تھی دو ہزار چودہ میں اس ائرپورٹ کو تین ہزار فلائٹ کے لیے استعمال کیا گیا تھا جس میں پچاس ہزار مسافروں نے سفر کیا لیکن دوستو اس ائرپورٹ کے پلان میں یہ شامل تھا کہ دس لاکھ مسافر سفر کریں گے لیکن نتیجہ بہت برا ملا اور اس کے بعد تو اور بھی برا ہوا جب مسافروں کی کم تداد کی وجہ سے ائرلائن کی جانب سے آپریشن منصو کیے جانے لگے اور ایک سال کے اندر مال کان کو اٹھارہ ملین ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا یہاں تک کہ دو ہزار پندرہ کے الیکشن میں سیلی لنگا کی مقامی ائرلائن کے فلائٹ آپریشن بھی اس ائرپورٹ سے بند کر دیے گئے تھے دو ہزار سولہ میں اس ائرپورٹ کو وسیح حدود چاولوں کے گھو دام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا لیکن یہ کہاں بھی یہاں چل نہ سکا اور پھر دو ہزار ٹھارہ میں اس ائرپورٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور آج اس کو دنیا کا سب سے ویران ائرپورٹ کہا جاتا ہے دوستو اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ